بسم اللہ الرحمن الرحیم ظاہر ہے جس نہیں میں کسی چیز کی نفی کی گئی ہے وہ نفی کس چیز کی کی گئی ہے اس چیز کی کہ جو پچھلی سورہ مبارکہ میں یہ بات بیان ہوئی کہ قریش کے لیڈرز اپنی دولت کو اپنی کامیابی کی علامت سمجھتے تھے اور وہ لوگوں کا مال ہڑپ کرتے تھے یتیموں کی عزت نہیں کرتے تھے مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں اُبھارتے تھے کیوں اس لیے کہ آدمی غیال خیال کرتا ہے کہ why should I جو میرے پاس ہے وہ میرا حق ہے میں اس کو ڈیزرف کرتا ہوں اس کو نہیں ملا تو اس میں میرا کیا قصور ہے یعنی یہ ایک طبیعت میں سختی رعونت یہ کیوں آتی ہے اس لیے آتی ہے کہ جو میرے پاس ہے یہ میرا استحقاق ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ لا نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ جو تمہاری اس وقت کی کنڈیشن ہے یہ پہلے ایسے نہیں تھی اقسمو بی حاضل بلد میں اس شہر کو گواہی میں پیش کرتا ہوں یعنی یہ مکہ والو اے قریش کے لیڈروں تم جس شہر میں رہتے ہو میں اس شہر کو گواہی کے طور پر پیش کرتا ہوں وانتحلن بی حاضل بلد اور اے پیغمبر تم تو اسی شہر میں رہتے ہو یعنی آپ کے لیے تو یہ کوئی اجنبی جگہ نہیں ہے ووالد وما ولد اور باپ اور اس کی اولاد کو بھی یعنی ابراہیم اسماعیل علیہ السلام اور پھر ان کی اولاد جنہوں نے یہ شہر آباد کیا ان کو گواہی کے طور پر میں پیش کرتا ہوں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدْ کہ ہم نے انسان کو یعنی ان لوگوں کو اس وادی میں پیدا کیا تو اس وقت یہ یقینا بہت مشکل میں تھے مشقت میں تھے یعنی آج اللہ کی مہربانی سے ان پر فراوانی ہوئی ہے تو یہ اکڑ رہے ہیں انہیں اندازہ نہیں ہے کہ ان کی زندگی کا آغاز اس شہر مکہ میں کس قسمہ پرسی کے عالم میں ہوا تھا ایک سہرہ بیابان تھا اور کوئی انسان ماں نہیں بستا تھا دھیرے دھیرے اللہ کے کرم اس کی مہربانی سے حالات کچھ بہتر ہونے شروع ہوئے اور اب یہ یہاں تک پہنچے ہیں کہ ان کی اکڑ ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ کسی کو کھاتے مل آ رہے ہیں تو یہ اصل میں انسان کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ جس کو کہ اللہ تعالیٰ بار بار دور کرتے ہیں یہ یاد کرا کے کہ یہ دیکھو کہ تمہارا آغاز خلقت میں کہاں سے ہوا تمہارا آغاز دنیا میں پس منظر سے کہاں سے ہوا اور اب جب کہ اللہ نے تم پر یہ انعیات کی ہیں تو بجائے اس کے کہ تم اس کے شکر گزار بنو اور شکر گزاری میں تم دوسروں کو بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں شریک کرو تم اکڑتے ہو اور تم مال سے اس قدر محبت کرتے ہو کہ تمہیں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں رہی تو فرمایا کہ ہم نے اس انسان کو تو یقینا بڑی مشقت میں پیدا کیا یہی ان آیات کا مطلب ہے اس میں مراد وہ مشقت تکلیف نہیں ہے کہ جو ماں کو بچے کی پیدائش کے وقت ہوتی ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے مراد لیا ہے اللہ تعالیٰ یہاں سیاق سباق میں بلکل جڑی ہوئی ایک بات کر رہے ہیں اور قریش کے لیڈرز کو خطاب کر کے ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا یہ رویہ کسی طرح بھی جسٹیفائبل نہیں ہے تم کو جاننا چاہیے کہ تم جس طرح سے آج ہو اس تک پہنچنے سے پہلے تمہاری تاریخ میں بہت مشکلات بہت سٹرگلز تھی کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا زور نہیں یعنی اب جب کہ وہ نعمتوں میں ہیں تو اس کا خیال یہ ہے کہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتا یقولو اہلکتو مال اللبدا اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو دھیروں مال لٹا دیا میں تو آلیڈی بہت خرچ کر چکا ہوں یعنی میں بار بار نہیں کر سکتا سو یہ ان کا رویہ ہے یہ متقبرانہ رویہ کہ جس میں انسان اس طرح کی چیزوں کی طرف مائل نہیں ہوتا بلکہ ہر وہ موقع کہ جب اس کو اس طرف توجہ دلائی جاتی ہے تو وہ جھنجلا کے کہتا ہے کہ میں پہلی بہت کچھ خرچ کر چکا ہوں کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا اس کا یہ خیال ہے کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے اس بات کی سچائی کے بارے میں جاننے والا کوئی اس کا خدا موجود نہیں ہے کہ جو اس کے حالات سے اس کی دولت سے واقف ہے یہ کس طرح کی بات کر رہا ہے فرمایا کہ کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی یعنی جن سے وہ حقائق دیکھتا اپنے حالات دیکھتا گرد و پیش میں لوگوں کی مشکلات دیکھتا یہ آنکھیں ہم نے تو اس کو اسی لیے دی تھی کہ ان سے وہ اپنے اور دوسروں کے معاملات کو دیکھ کر اور صحیح فیصلہ کرتا اور کیا ہم نے اس کو زبان اور دو ہنٹ نہیں دیے یعنی وہ زبان کہ جو ہنٹوں کے ساتھ پھر انسان کو بولنے کی صلاحیت فرام کرتی ہے انسان بولتا ہے اپنی زبان کے ذریعے سے ہنٹوں کے تعاون سے تو یہ زبان اللہ تعالی نے جو دی ہے یہ کیا اس کو یہ زبان نہیں دی کہ وہ بھلائی کے لیے دوسروں کو ترغیب دیتا جو پشلی سورہ مبارکہ میں فرمایا گیا کہ تم ایک دوسرے کو مسکینوں کو کھانا کھلانے پر اُبھارتے نہیں تو یہ زبان دی ہے اللہ نے اس کا مقصد یہی تھا کہ تم لوگوں کو بھلائی کی ترغیب دیتے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تو یہ بات چیت کرتے اور اُس کو دونوں راستے نہیں دکھا دی یعنی اچھا اور برا سچائی کا اور غلط راستہ یہ دونوں راستے اللہ تعالی نے انسان کے اندر خود اُس کے نفس میں اُس کی فطرت میں ڈال دی ہیں انسان جانتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اس کو قرآن نے بار بار بیان کیا کہ اللہ نے انسان کو دونوں انسان کو راستہ دکھایا اِنَّا حَدْئِنَا خُسْسَبِيلِ اِمَّا شَاکِرَمْ وَا اِمَّا قَفُورَةَ پھر راستہ دکھانے کے بعد اس کو آزاد چھوڑ دیا کہ چاہے تو وہ شکر گزار بنے چاہے وہ ناشکرہ بنے تو یہاں بھی یہ فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیئے یعنی پھر یہ راستے دیکھنے کے بعد اس کو چاہیے تھا نا کہ وہ اپنے اندر کے نفس کو مائل کرتا کہ وہ نیکی کے راستے کو اختیار کرتا فرمایا کہ فَلَقْتَهَمَ الْعَقَبَا مگر وہ گھاٹی پر نہیں چڑھا یعنی وہ چڑھائی نہیں چڑھ سکا ظاہر ہے سوال پیدا ہوتا ہے وَمَا عَدْرَا قَمَ الْعَقَبَا اور تم کیا سمجھے کہ وہ گھاٹی کیا ہے یعنی یہ انسان وہ جو چڑھائی تھی اس کو نہ چڑھ سکا اور تمہیں معلوم ہے کہ وہ چڑھائی کیا ہے فَقْتُهُ رَقَبَا وہ چڑھائی یہی ہے گردن کا چھڑھانا اَوِتْعَامُن فِي يَوْمٍ زِي مَسْغَبَا یا کھانا کھلانا ایک بھوک کے دن یعنی جب لوگ تکلیف میں ہوں لوگ ضرورت مند ہوں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا یتیمن زَا مَقْرَبَا ان یتیموں کو کہ جو قرابتدار ہیں رشتدار ہیں اَوْمِسْكِنًا زَا مَتْرَبَا یا کسی مسکین کو کہ جو خاک آلود ہے زَا مَتْرَبَا یہ جنہی سورہ بلد ہے اور سورہ بلد کی آیت نمبر سولہ ہم کر رہے ہیں سورہ بلد سورہ نمبر کونسی ہے یہ بتا دیں نائنٹی ہے اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جو نیکی کا راستہ دکھایا ہے وہ راستہ اصل میں اپنے اندر ایک چیلنج رکھتا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان جب اس کو کرنے کیلئے نکلتا ہے تو اس میں ایک مشکل ہوتی ہے اور اس مشکل کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ گھاٹی ہے یہ چڑھائی ہے تو اصل میں یہ ہوا ہے کہ یہ جو مکہ کے لیڈرز ہیں جنہوں نے کہ یہ رویہ اختیار کیا ہے ہوا یہ ہے کہ یہ وہ گھاٹی نہیں چڑھ سکا سمجھ تو آگئی تھی یہ بات کہ یہ صحیح ہے یہ نیکی کا راستہ ہے لیکن اس راستے کی مشکلات نے اس کو پیچھے دھکیل دیا تو یہ گھاٹی نہیں چڑھ سکا اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ گھاٹی وہ چڑھائی کیا ہے وہ یہی گردنے چھوڑانا ہے اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ بالکل ہی ابتدا میں اللہ تعالی نے یہ بتا دیا کہ یہ جو غلامی کی لانت ہے یہ ایک لانت ہے یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے کہ لوگوں کی گردنیں تبیوی ہیں وہ مجبور ہو گئے ہیں محدود ہو گئے ہیں ان گردنوں کو آزاد کرنا ہی ہے اصل مطلوب چیز ہے اور آپ دیکھئے کہ جو نیکی کی چڑھائی چڑھنے کا راستہ اللہ تعالی نے بتایا اس کی جو لسٹ بتائی نیکیوں کی اس میں سب سے پہلے گردن چھوڑانا ہے کہ یہ چیز ناقابل برداشت ہے لیکن چونکہ وہ ایک ریالٹی بن گئی تھی یعنی جو سلیوری ہے وہ ایک انسٹیٹوشن کے طور پر موجود تھی وہاں تو اللہ تعالی نے پھر اس کو ختم کرنے کے لیے جو راستہ تجویز کیا اختیار فرمایا اپنے بندوں کے لیے وہ یہ تھا کہ وہ گریجلی اس کو ختم کریں ایک چیز ہے کہ آپ کنونسٹ ہیں کہ اس کو ختم ہونا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کے اپنی اس ابجیکٹیو کو اچیف کرتے ہیں یہ ہے خدای حکمت یہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے بندے اس کو سمجھے اور اختیار کریں بعض لوگ ہیں کہ جو محسوس ہی نہیں کرتے اور کچھ بھی نہیں ہوتا اور بعض ہے کہ جو وہ اتنا زیادہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ابھی ابھی سب کچھ ہو جانا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ جو چڑھائی ہے نیکی کے راستے کی اس کو چڑھنا ضروری ہے اور جو نہیں چڑھ سکے وہ پھر وہ رویہ اختیار کرنے والے بن گئے کہ جن کا ذکر ابھی پیشے کیا ہے اور ان اس چڑھائی میں جو نیکیاں ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ تم گردنے چھڑاؤ یا کھانا کھلاو اس دن جس دن کے بہت بھوک ہو یعنی تمہیں اس کا اندازہ ہو کہ لوگ ضرورت مند ہیں اور ان ضرورت مندوں کو ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کھانا کھلاو یہ کون ہیں یتیم انزا مطرب مقربہ وہ یتیم کے جو قرابتدار ہیں یعنی خاص طور پر ان کی طرف توجہ دلائی کے جو بہت نمائع ہیں ظاہر ہے کہ جو رشتداروں میں ہے وہ اور بھی زیادہ حق دار ہے اور مسکین انزا مطربہ یا پھر وہ مسکین کے جو خاک آلود ہے یعنی اس کی ظاہری شکل سے بھی ظاہری انداز سے بھی یہ لگتا ہے کہ وہ واقعی بہت ضرورت مند ہے اور انسان کو اس کی طرف مائل ہونا چاہیے متوجہ ہونا چاہیے ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُونَ پھر وہ ہوا آدمی ان میں سے ہوا ہو جو ایمان لائے اس سے یہ معلوم ہوا کہ اصل میں ایمان نصیب ہوتا ہے ان لوگوں کو کہ جو نیکی اختیار کرنے کا رویہ اختیار کرتے ہیں نیکی کو فالو کرتے ہیں اور اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں جو چڑھائی ہے اس کو چڑھتے ہیں اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایسے پاکیزہ لوگوں کو نیک فطرت لوگوں کو اللہ کے پیغام کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے ثمہ کانا ہی دیکھا ثمہ پھر کانا من اللہذین آمنو ہوا وہ ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے میں اور آپ مسلمان پیدا ہو گئے ہیں ہمیں اب یہ دونوں کام ایک ساتھ کرنے ہیں یعنی وہ حقیقی نیکی کے کام کہ جو انسان کی فطرت کو پاک کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اسے ایمان نصیب ہوتا ہے وہ اختیار انسان کرے گا تو اس کو ایمان کی صحیح حقیقی حلاوت حاصل ہوگی تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ظاہر ہے کہ اس میں ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ ایمان لائے اس وجہ سے کہ ان کے سامنے ایمان پیش کیا گیا ایسے کہ ان کے لیے بات بالکل واضح ہوگی سو معلوم ہوا کہ حقیقی ایمان لانے میں دو شرائط ہیں ایک یہ کہ انسان کی اپنی فطرت پاک ہو اور دوسرا یہ کہ ایسے پاک فطرت لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام اس انداز میں پیش کیا جائے کہ جس انداز میں پیش کرنے کے بعد انسان کو بات سمجھ میں آتی ہے فرمایا کہ پھر وہ ہوا ان لوگوں میں سے کہ جو ایمان لائے وطواسو بالصبر اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی وطواسو بالمرحمہ اور ایک دوسرے کو ہمدردی کی نصیت کی ثابت قدمی کی نصیت کی ہمدردی کی نصیت کی یہ ظاہر ہے کہ نیکی کے کام میں بڑا ضروری ہے کہ آدمی ثابت قدم رہے اس کی مشکلات کو فیس کرے اور اس میں جذبہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے ہمدردی رکھیں ان کی بہتری ان کے ویل فیر کے بارے میں ہم حساس ہوں اولائکہ اصحاب المیمنہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو خوشبخت خوشقسمت ہوں گے واللزین کفرو بھی آیاتنا اور وہ لوگ کے جنہوں نے کہ ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم اصحاب المشعمہ وہی ہیں کہ جو بدبخت ہوں گے علیہم نار مقصدہ وہ آگ میں موندے ہوئے ہوں گے یعنی ان کے اوپر آگ ڈھانک دیا جائے گا ان کو کہ اس سے باہر نہ نکل سکے چہمین ڈھانک دیا جائے گا ان کے اوپر آگیا ڈھانک دیا جائے گا ڈھانک دیا جائے گا ڈھانک دیا جائے گا موسیقی